ہماری دعا ہے جشوہ ٹی وی کے لئے نہ صرف یہ ملک پاکستان کے اندر ہی بلکہ اس ٹی وی چینل کے ذریعے پوری دنیا میں خدا کا کلام جائے اور پوری دنیا میں خدا کا کلام پہنچے اور اکثر اوقات ہم گیت بھی گاتے تھے اور ابھی بھی گاتے ہیں گھر گھر میں اور یہ بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعہ سے وسیلہ سے گھر گھر میں خدا کا کلام پہنچ رہا ہے جن جگہوں پر یا جن گھروں میں ہم بھی نہیں جا سکتے ہیں یہ میڈیا ایک ایسا ٹول ہے کہ وہاں وہاں ان ان گھروں میں خدا کا کلام جا رہا ہے آئیے نکالیے بائبل مقدس کی طرف بائبل کی دوسری کتاب ہے یہ کتاب خروج کی کتاب ہے کام بنی اسرائیل کا ملک مصر کے اندر گلامی کے اندر رہنا اس خروج کی کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خدا نے کس بڑی قدرت سے اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے نکالا ہے اس خروج کی کتاب میں دیکھیں گے دا نے کس قدر مصریوں پر دس آفتوں کو نازل کیا اور ان وقتوں میں خدا نے ثابت کر کے دکھایا کہ اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے فیران نہیں مانتا کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ موسیٰ کو کہتا ہے موسیٰ لے جا اس ساری قوم کو مصر سے نکال کر لے جا میں نے جان لیا کہ اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خدا نے اپنے قوم اپنے لوگوں کی غلامی کو ازادی میں بدل دیا ہے اور ہمارا خدا تو شروع سے ہی غلاموں کو ازاد کرتا چلا آیا ہے یسو نے کہا جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے اور غلام ابت تک کبھی گھر کے اندر نہیں رہتا ہے بیٹا ابت تک گھر کے اندر رہتا ہے بیٹا جسے ازاد کرے واقعی وہ ازاد ہے اور اس زمین پر یسو مسیح کے آنے کا مقصد یہی تھا قیدیوں کو ازاد کرے دہا کی دلچسپی اس بات کے اندر ہے کہ خداون خلام زندگیوں کو اپنے کلام کی قدرت سے ازاد کرتا ہے اس کا کلام ازاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے مسیح نے اپنے دو شاگردوں کو بھیجا جاؤ سامنے کے گاؤں میں جاؤ ایک گدی اور اس کا بچہ بہے چانک میں بناوا پاؤگے اسے کھول کر میرے پاس لے آؤ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ اسے کیوں کھولتے ہو تو کہہ دینا کہ خداون کو اس کی کیا ہے ضرورت ہے یہ دراصل ایک مسیح کی تمثیل ہے اسے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے پر اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ یسو آیا دنیا میں گنے گاروں کو جن کو ابلیس نے باندھ کر رکھا ہوا ہے انہیں ازاد کرنے کے لئے آیا ہے اپنی بیماری کی وجہ سے غلامی کے اندر ہے یا اپنے گناہ کی وجہ سے غلامی کے اندر ہے دا کے کلام میں لکھے خداون اپنا کلام نازل فرما کر کیا بخشتا ہے شفا بخشتا ہے ایک سو سولہ ضبور کے اندر لکھا ہے کہ میں تیری لانڈی کا بیٹا اور تُو نے میرے سارے بندن توڑے یہ دعوت کہتا ہے کہ خداون تُو نے میرے سارے بندن تو ڈالے ہیں آج یقینا اگر آپ خدا کے کلام پر توجہ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ شاید ہم یہاں پر آئے ہیں تو موجزے ہوں گے ہمارے آنے کی وجہ نہیں ہے دراصل وجہ یہ ہے جہاں خدا کا کلام آتا ہے وہاں موجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جہاں خدا کا بیٹا یسو آتا ہے وہاں موجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں دعوت نے تو لوگوں کو بلایا ایک اسرائیل کا زبردست لیڈر ہے رہنما ہے اور یہ بائبل کا بہترین کریکٹر ہے جس کا نام موسیٰ ہے ایسا زبردست خاندام اس کے باپ پر نظر کریں تو اس کے باپ کا نام امرام تھا اور اس کی ماں کا نام یخبت تھا اس کی ماں بھی اماندار ہے اور اس کا باپ بھی اماندار ہے اس کا حوالہ عبرانیو گیارویں باپ میں آپ کو ملے گا وہاں لکھا ہے امان ہی سے موسیٰ کی ماں اور اس کے باپ تین مہینے تک اس کو چھپائے رکھا اس کی ماں کا بھی امان ہے اور اس کے باپ کا بھی امان ہے جب یہ پیدا ہوا ہے عشو دھلات اسرائیل کے بہت زیادہ اوہ خراب کہلیجئے بھگڑے ہوئے کہلیجئے اور فیرون کی طرح سے نسل کشی اسرائیل کی کی جا رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جن اسرائیلی لڑکوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھو ماں ڈالو اگر نہیں مارنا تو دریاء میں پھیک دو ایسی عورتیں جو ان وقتوں میں عورتوں کی پدائش میں مدد کرتی تھی فیرون نے ان سب کو بلالیا کہنے لگا بھئی کیا ہو جا ہے کہ تمہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے ان سارے لڑکوں کو مہد ڈال لے ان ساری عورتوں نے کہا بادشاہ یہودی عورتیں ہماری عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ ہمارا انتظار کریں بلکہ وہ ہمارے پانچنے سے پہلے جن کر فارغ ہو جاتے اور ہمیں بدا بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ فارغ ہو چکی ہیں تو لکھا یہ ہے کہ خدا نے ان کے گھروں کو کیا کیا تھا ابحاد کیا تھا میں اسے اور اپنے موضوع کی طرف لے کر آگے بڑھتا ہوں دان موسیٰ کو چونہ ہے ایسا زبردست خاندان ماں بھی ایماندار ہے باپ بھی ایماندار ہے اور تین بچے ان کے گھر کے اندر پیدا ہوئے ایک ہوا اس کا نام حارون رکھا گیا بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام مریم رکھا گیا ہے اور جن حالات میں موسیٰ پیدا ہوا ہے ماں نے سوچے اس کا کیا نام رکھا جائے حالات ایسے چل رہے ہیں اس کا پالنا گھر میں رہنا انتہائی مشکل ہے اس نے کشتی بنائی ہے ایک ٹکرا بنایا ہے اور اس نے موسیٰ کو بیچ میں رکھا ہے کوئی نام نہیں رکھا اس نے مٹھی لگائی ہے اسے دریاء میں چھوڑ آئی ہے وہ ٹکرا سیرہ چلا گیا فیراؤن کے محل میں اور جہاں اس کی بیٹی گسل کر رہی ہے وہ وہیں پر چلا گیا ہے تو وہ یہ اس کی بیٹی نے وہ ٹکرا کھولا بچہ دیکھا ہے پھر یہ چالیس سال تک جو ہے یہ فیراؤن کے محل کے اندر رہا ہے اس کی زندگی کے تین حصے یاد رکھیے چالیس سال پھر چالیس سال اور اس کے بعد آخری چالیس سال کل اس کی عمر ایک سو بیس سال ہے چالیس سال تو یہ رہا فیراؤن کے محل کے اندر نئے ہیدنامہ میں عمال کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یونیورسٹیوں میں تعلیم اس نے پھائی ہے اور موسیٰ یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم اس نے حاصل کی ہے پھر کہنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ موسیٰ ملک مصر کے اندر دوسرے درجے پر حاکم ہونے کو ہے چالیس سال تک یہ ملک مصر کے اندر رہا کہا یہ جاتا ہے جب یہ چالیس سال ملک مصر میں تھا تو یہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں کچھ ہوں جب یہ چالیس سال ملک مصر کے اندر رہا تو یہ کہتا ہے میں کچھ ہوں اس نے مارا مصری کو مصری کو قدل کیا بھاگ گیا ہے اور اسی سال کی عمر میں بیڑ بکریاں یہ چلا رہا ہے اور یہ کہا ایک جھاڑی اس نے دیکھی ہے جھاڑی جل رہی ہے جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے یہ قریب گیا ہے تو اسی آواز یہ آئی ہے اے موسیٰ اپنے پاؤں سے جوتی اتار دے جس جگہ پر تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے اس وقت اس کی عمر اسی سال تھی یہ بیابان میں چالیس سال رہا ہے پہلے چالیس سال جب یہ ملک مصر کے اندر رہا ہے تو یہ یہ کہتا تھا کہ میں کچھ ہوں اور جب یہ چالیس سال بیابان میں چلا گیا ہے تو یہ کہنا شروع ہوا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور جب اسی سال کی عمر میں اسے خدا ملا ہے اسی سال کی عمر میں اس نے خدا کی آواز سنی ہے تو یہ پھر واپس مصر میں آیا ہے پہلے چالیس سال کہتا ہے میں کچھ ہوں پھر چالیس سال کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں اور جب اسے خدا کی آواز آئی ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی نہ ہو خدا اسے بہت کچھ بنانے کی قدرت رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو دعا اسے بہت کچھ بنانے کی قدرت رکھتا ہے جس دن یہ بلایا گیا ہے پہلے یہ سوچنے لگا میں اپنی طاقت سے قوم بن اسرائیل کو مصر سے ازاد کروں گا میں اپنی طاقت سے سے چھڑاؤں گا آپ مجھے بتائیں خون جوش مارتا یا نہیں مارتا مارتا یا نہیں مارتا ایک اسرائیلی مصری ایک مصری اسرائیلی کو مار رہا ہے اور اس کی رگوں کے اندر کون سا خون ہے اس کی رگوں کے اندر بھی اسرائیلی خون ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے یہ میرے بھائی کو مار رہا ہے یہ آیا تیش کے اندر پنچ مارا نیچے گر گیا مر گیا یہ سوچنے لگا میرے بھادو سے خدا اسرائیل کو ازاد کرے گا نہ تیرے بھادو سے ازاد کرے گا نہ تیری طاقت سے خدا اسرائیل کو ازاد کرے گا اگر وہ اسرائیل کو ازاد کرے گا تو اپنے کلام کی قدرت سے انہیں ازاد کرے گا اپنے کلام کی قدرت سے انہیں ازاد کرے گا یہ سمجھ گیا بھاگ گیا پھر اسے کلام ملا ہے ہے اور آپ کو پتہ ہے زبورتعیس کے اندر بھی دعوت نے کہا اس نے زبورتعیس کے اندر یہ کہا کہ تیرے آسا اور تیری لاتھی سے کوئی لاتھی ہے نا چرواہے کے ہاتھ میں اور یہ اپنے خسر یترو کی دو مدیان کا کاہن تھا اس کی کیا چڑھاتا ہے بیٹ بکریاں چڑھاتا ہے اس کے ہاتھ میں لاتھی ہے اس کے ہاتھ میں ایک سٹک ہے نا سمجھئے کہ چرواہے کے ہاتھ میں جو لاتھی ہوتی ہے وہ بھیڑوں کو مارنے کے لیے ہوتی ہے وہ بھیڑوں کو دھرانے کے لیے ہوتی ہے بھیڑوں کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ وہ لاتھی جو ہے وہ بھیڑیے کو مارنے کے لیے ہوتی ہے وہ بھیڑیے کو مارنے کے لیے ہوتی ہے حیر اسے خدا نے بلایا نکالیں گے ذرا ساتھویں باپ اس کا خروج کی کتاب آٹھویں آئیت سے پڑھنے لگا ہوں اور خداوند نے موشا اور حارون سے کہا کہ جب فیراؤن تم کو کہے اپنا موجزہ دکھاؤ تو حارون سے کہنا کہ اپنی لاتھی کو لے کر فیراؤن کے سامنے ڈالیں تا کہ وہ سام بن جائے اور موسیٰ اور حارون نے فیراؤن کے پاس گئے اور انہوں نے خداوند کے حکم مطابق کیا اور حارون نے اپنی لاتھی فیراؤن اور اس کے خادموں کے سامنے ڈالی اور وہ سام بن گئی تب فیراؤن نے بھی دھناؤ اور جادو گروہ کو بلوایا جادو گروہ کو بلوایا بھئی آؤ مصر کے اندر جادو موسیٰ کے وقت کے اندر بڑی قدرت رکھتا تھا آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں یا نہیں کیا لوگ کہتے ہیں جادو کیا ہے کیا ہے کئی کہتے ہیں جادو برحق ہے اور کئی تو یہ بھی آپ کو دلیلیں پیس کریں گے اور نہیں بھی لوہے کو کیا کٹے گا لوہے ہی کٹی ایک آیا غیر قوم کا شخص میرے پاس کیا لگا بھائی صاحب میں چاہتا ہوں کوئی بھوک مارے مجھ پہ میں نے سنا ہے کہ بھنگالی یا بھنگال کا جادو بڑا کارامد ہے لیکن مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ جیسے مسیحی لوگوں کا جادو جو ہے یہ بہت نمائے اور بڑا طاقت رکھنے والا ہے میں نے اسے کہا سنو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھنگال کا جادو ہو یا کسی اور ملک کا جادو ہو شاید کئیوں پر کارامد ہو سکتا ہے لیکن جن کی زندگی میں خدا کا کلام ہو ان کی زندگی پر جادو کبھی کوئی اثر نہیں کر سکتا ہے کئی لوگ کلیشیا میں رہتے ہوئے بھی اور تعلیم پاتے ہوئے بھی وہ جادو سے ڈرنے والے ہیں اور ایک تو عجیب بات ہے آپ مجھے بتائیں شیطان کو یسو نے کیا کہا تھا یونہ کے انجیل میں کہا اسے یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے بال کے جھوٹوں کا اور جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی ہیسی کہتا رہتا ہے ایک گیا میں جگہ پہ آگئی بدرو ابھی دعا شروع ہوئی ہے اے میری چاچی تے میرے تے کسے نہیں کیتا ہے اے میرے تے جو ہے میری چاچی نہیں کیتا ہے اوہ پائیس صاحب تو ہن نہیں پتا یہ جو کیا ہوا انہوں نے کیا ہوا ہے اور کئی لوگ گھر والے بھی ان باتوں کو سچ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا ہوا ہے پر خدا کا کلام تو یہ کہہ رہا ہے یسو یہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے بلکہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے وہ کبھی اس کی بات کا یقین نہ کرے وہ جھوٹا ہے اگر کوئی سچا ہے تو یسو نے اپنی خدمت میں ایک بار کہے اور جہاں ضرورت پڑی ہے دو بار بھی کہے ایک بار انہوں نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں اور جہاں ضرورت پڑی ہے انہوں نے دو بار بھی کہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں والشیطان جھوٹا ہے لیکن خدا کا بیٹا راہاکار زندگی ہے ایک ایسا نبی جسے خدا نے بلائے ہوئے جسے خدا نے قدرت دی ہوئی ہے اور جسے خدا نے اپنا کلام دیا ہوئے ہے یاد رکھیں نجات کلام کے اندر ہے قدرت کلام کے اندر ہے باقی ساری مذہبی چیزوں کا سہارا لے لے تو شاید یہ وقتی اور عارضی طور پر آپ کو تسلی اور اتمنان دے سکتی ہے لیکن حقیقی خدرت جو ہے وہ بائبل مقدس خدا کے زندہ کلام کے اندر ہے اور کوئی کلام کا سامنا نہیں کر سکتا ہے کوئی کلام کے آگے ٹھار نہیں سکتا ہے آمین چاہے کوئی جادوگر آ جائے چاہے کوئی پیر فقیر آ جائے اب ہوا یہ ہے موسیٰ تیری لاتھی بدل گئی ہے موسیٰ تیری لاتھی تبدیل ہو گئی ہے یہ وہ لاتھی ہے جس کے اندر کوئی قدرت نہیں ہے مگر اس کے اندر قدرت آ گئی ہے دیکھیں خدا کسی چیز کو بھی اپنے جلال کے لئے استعمال کر سکتا ہے کیا اس نے کوئوں کو اپنے جلال کے لئے استعمال کیا یا نہیں کیا کیا اس نے کبوتر کو استعمال کیا یا نہیں کیا ہے وہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ کئی چیزوں کو بھی جو ہے وہ اپنے جلال کے لئے استعمال کر لیتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے اس میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے اس میں قابلیت ہے یا نہیں ہے صلاحیت نہ بھی ہو تو میرے کلام سے صلاحیت پیدا ہو جائے گی اگر قابلیت نہ بھی ہو تو کیا پلوس کرنتس کی کلیسیا کو یہ لکھتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ خدا نے دنیا کے عقیروں کو دانے بےوجودوں کو کیا کیا ہے دانے انہیں چن لیا ہے دانے کہ موسیٰ تیری لاتھی بدل گئی ہے اب اس لاتھی سے تو موجزے کرے گا یہ لاتھی کئی چیزوں کی بھی علامت ہے سب سے پہلی چیز یہ لاتھی اختیار ایتھارٹی کی علامت ہے یہ تیرے ہاتھ میں میں نے اختیار دیا ہوئے تو جو چاہے اس لاتھی سے موجزے کر سکتا ہے اور ایک اور بات یہ لاتھی شام بن جائے گی موسیٰ گیا فیراؤن کے پاس حارون بھی گیا کہنے لگے خدا نے یہ کلام کیا ہے میرے لوگوں کو جانے دے کہنے لگے کوئی اپنا موجزہ دکھاؤ موجزہ وہاں یہ دکھایا موسیٰ نے لاتھی رکھی تو اس کی لاتھی کیا بن گئی ہے اس کی لاتھی شام بن گئی ہے موسیٰ تو حیران ہوا حارون بھی حیران ہوا ہے لاتھی شام بن گئی ہے لیکن فیراؤن کوئی حیران نہیں ہوا ہے اس نے کہا سارے جادوگرہ آجاو اور سارے جادوگرہ آگے اس کے محل کے اندر کہنے لگا یہ موجزہ دیکھو موسیٰ کی لاتھی شام بنی ہے تو جادوگرہ نے اپنے 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 لاتھیاں پھیکی ہے اور لکھا یہ ہے کہ جب جادوگرہ نے اپنی لاتھیاں پھیکی ہے تو ان کی لاتھیاں بھی کیا بن گئی ہے ان کی لاتھیاں بھی شام بن گئی ہے میں سوچتا ہوں موسیٰ تو احران ہوا ہوگا یار خدا کیسا خدا ہے پہلے مجھے کہا تیری لاتھی شام بنے گی فتح نہیں خدا انہیں بھی آ کر یہی کہ گیا ہے کہ تمہاری لاتھیاں بھی شام بن جائیں گی دیکھئے دونوں قدرتیں یہاں پر کام کر رہی ہے ایک جادوگرہ کی قدرت یہاں پر کام کر رہی ہے اور ایک موسیٰ کے ساتھ کوئی قدرت ہے جو کام کر رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہوا یہ کہ موسیٰ کی لاتھی ان ساری لاتھیوں کو جو شام بنی تھی نا وہ ساری کی ساری لاتھیوں کو نکل گئی ہے موجزے موسیٰ بھی کر رہا ہے موجزے جادوگر بھی کر رہا ہے لیکن دراصل جادوگرہ کے پیچھے جس قدرت کام کر رہی ہے وہ ابلیس کی قدرت کام کر رہی ہے لیکن موسیٰ کے پیچھے جس کی قدرت کام کر رہی ہے وہ یہ ہوا خدا کی قدرت کام کر رہی ہے وہ یہ ہوا خدا کی قدرت کام کر رہی ہے ان دونوں کا جادوگرہ کا سامنا ہوا ہے میں نا ایک گھر میں جاتا تھا عبادت کے لیے پوری بیلڈنگ میں کوئی اور لوگ رہتے تھے لیکن ایک بیلڈنگ میں ہمارے اپنے کلیشیا کے لوگ رہتے تھے اور وہ جو مالک ہے وہ اوپر آتا ہے ہم گیت گاتے ہیں وہ گانے نہیں دیتا کہہ گا نہیں کوئی زورت نہیں بند کرو ایک دن میں نے اس بیٹی کو کہا پوچھو تو صحیح ان کو پرابلم کیا ہے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے میری دونوں بیٹیوں کے اندر بدروہیں ہیں کوئی ان کے اندر بابا آتا ہے ہمیں کوئی نقصان نہیں پونچاتا پر ان کے اندر وہ آتا ہے تو میں نے کیا یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے میں نے تویز بنائے اور ان تویز کو دیوار پر کیل پر ٹھوک دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک یہ دیوار پر کیل لگے رہیں گے کوئی بیٹی کے اندر کوئی ایسی تحصیر کوئی ایسی قدرت کام نہیں کرے گی اچھا ہم اوپر گھید گا رہے ہیں ہم اوپر پرستش کر رہے ہیں سنیے ذرا پرستش کر رہے ہیں اور گھید گا رہے ہیں اور میں یہ دعا کر رہا ہوں یہ سترہ لہو ہے تیرا لہو ساری بیلڈنگ پر آئے اور چند ہی لمحے دیکھتے دیکھتے ہوا یہ ہے کہ وہ جو دیوار پر تویز ٹھوک دیا گئے ہم اے تو پتہ نہیں ہم تو پر گھید گا رہے ہیں وہ نیچے سے اوپر آیا اس نے شور کیا بند کرو بند کرو میری بیٹی کے اندر یہ کوئی تحصیر ہے کوئی بزرگ آیا ہوا ہے اور پورا گھر اس نے اٹھایا ہوا ہے بند کرو وہ جو میں نے تاویز لگائے وہ دیوار سے بہر آئے کہنے لے ہو میں بھگا گیا اس کے بعد جس سے میں نے لیے تو وہ یہ کہنے لگا کہ آپ کے نیچے ہو لے روم کے اندر کون آتا ہے اور یہاں پر کیا کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کوئی اور مسیح لوگ رہ رہے گیت گاتے پڑھتے ہیں وہ کہنے لے ہو جو کچھ بھی میں نے بند ہوا ہے اور ان کے پڑھنے سے گانے سے وہ کھل گیا ہے اور لڑکی کے اندر بھدروے آگئے ہیں تمہیں کہنا یہ چاروں نہ ڈرئے کہ جادو کوئی تھاکتور ہے نہ ڈرئے کوئی پیر فقیر تھاکتور ہے اگر اس زمین پر کسی میں قدرت ہے تو وہ خدا کا بیٹا یہ سمسیح ہے مال کی کتاب کو سیکھنے کے لیے تین جملے آپ کے لیے کافی ہیں پھر سنیے آٹھمہ باب اس کا امال کی کتاب امال کی کتاب کو سیکھنے کے لیے صرف تین جملے آپ کے لیے کافی ہوں گے پہلا یہ ہے اوپر پھر دوسرا یہ ہے نیچے اور تیسرا یہ ہے بہر پھر سنیے پہلا ہے اوپر اور دوسرا ہے نیچے اور تیسرا یہ ہے کہ بہر یہ بتائیے یسو کو سینہ کے بہار پر کہاں گیا ہے وہ گیا آسمانوں پر اور جب وہ گیا تو دس دن کے بعد رولکس کہاں پر آیا ہے اور نیچے آیا ہے اور جب رولکس نیچے آیا ہے تو کلیشیا کہاں گئی ہے اور کلیشیا بھار گئی ہے خداون یہ مسیح کے شاگرد سارے کے سارے رولکس کی قدرت سے بھرے ہوئے تھے اور عید پینتی کوس والے دن ان سب کو رولکس کا گہرہ تجربہ ہوا اور ان کے بارے لکھا ہوئے کہ یہ سارے کے سارے رولکس سے بھر گئے مسیح کا ایک شاگرد جس کا نام فلپس اس کی چار بیٹیاں ہیں اور چاروں بیٹیاں فلپس کی کیا کرتی ہیں یہ کلیشیا کے اندر چاروں کی چاروں نبوتیں کرتی ہیں جب یسو خدمت کر رہے تھے تو یہودی مل یونانی آئے فلپس کے باس کہنے لگے جناب ہم یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں اور فلپس انہیں اندریاز کے باس لے گیا ہے کہ یہ یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یسو کو بتایا گیا ان کی ان سے ملاقات ہوئی ہے تو یسو نے وہاں یہ کہے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم جلال پائے اور خدا اس میں جلال پائے یہ فلپس ہے یہ رولکس کی قدرت کے مسا سے بھراوا ہے یہ سامریہ میں خدمت کرتا ہے آٹھویں بابی چوتھی آیت سے پس جو پرہ گندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خسابری دیتے پھرے فلپس شہر سامریہ میں جا کر اور مسیح کی منادی کرنے لگا ہے یہ سامریہ میں گیا ہوا ہے اور سارے سامریہ میں یہ منادی کر رہا ہے کہہ رہے ہیں یسو پر ایمان لہو آپ اس سے آگے پڑے نا آپ حیران ہو جائیں گے کہ فلپس یہ وہ شخص ہے جسے خدا کا پاک روح اٹھائے لیے جاتا ہے جب خوجہ سبت والے دن کلام پڑھ کے آ رہا ہے اور یہ سید ربن باب پڑھ کے آ رہا ہے لوگ اسے زبا کرنے کو لے گئے وہ مارا گیا گھائل کیا گیا ہے خوجہ سوچنے لگا یہ نبی کس کے بارے کہتا ہے اپنے بارے یا کسی اور کے بارے میں جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے جو کچھ وہ سن کر آیا ہے وہ بار بار اسی برگوار کر رہا ہے داکر ہو آیا ہے فلپس کو اٹھایا ہے اور اسے حفشی خوجہ کے رت پر اتار دیا ہے آمین اسے وہاں اتار دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں خوجہ کو یہ کہہ رہا ہے بھائی اور کیا تجھے پتہ ہے تو کیا پڑھ رہا ہے لوگ اسے زبا کرنے کے لئے لگے ایسے لگ رہا ہے کہ خوجہ نے آج شلیف کا پیغام سنا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ شلیف کا پیغام جو ہے وہاں اکھونے والوں کے لئے بے وکفی ہے لیکن ہم نجات پانے والوں کے لئے خدا کی قدرت ہے یہ شلیف کا پیغام سنا ہے اس نے کہ لوگ اسے زبا کرنے کے لئے لگے اور یہ سیعت رپن میں یہ لکھاو ہے اس کے چہرے پر کوئی حسن جمال نہ رہا واقیر مردود بن گیا ہے ایک سٹوری مجھے یاد آ رہی ہے ایک بچی جس کی ماں کا سارا چہرہ جلاوا اور اس کے ہاتھ جلے ہوئے اور وہ جب بھی اپنی بیٹی کو کھانا دینے کے لئے آتی ہے نا تو اس کی بیٹی اپنی ماں سے نفرت کرتی ہے اور وہ سوچ دیئے اس کا چہرہ جلاوا اس کے ہاتھ جلے ہوئے ہیں ایک دن ایک پروسن آگئی گھر میں ماں اس کی اسے کھانا دے رہی ہے اور وہ اپنی ماں پر توجہ نہیں دے رہی ہے تو ہوا یہ ہے اس نے یہ دیکھا ہے کہنے لگی تجھے پتہ ہے تیری ماں کا چہرہ اور تیری ماں کے ہاتھ کس طرح جلے کہنے لگی میں تو اس کے ہاتھ سے کبھی کھانا بھی نہیں کھاتی اس کا چہرہ جلا اس کے ہاتھ جلے ہوئے اس نے کہا اس کی پروسن نے کہا سن میری بات بیٹھ میرے پاس جب تو تین سال کی تھی نا تو جس کمرے میں تھی وہاں پر آگ لگی اور سارا کمرہ جو ہے یہ آگ کی لپیڑ میں آیا وہا ہے تیری ماں آئی ہے اس نے آواز لگائی بہر آگئی ہے اور انچی آواز میں کہہ رہی ہے بچاؤ کوئی آئے بچاؤ کوئی آئے اور سارے بستی گلی کے لوگ آگئے اور کہنے لگی میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور میری بچی ہوئی ہے اور کمرے کے اندر کوئی جائے نکال کر لے کہنے لگے سارے لوگ حیران اتنی آگ لگی ہے کون جائے کوئی جانی رہا تیری ماں جلدی سے آئی آگ کے اندر بھاگ گئی اور تیری ماں کے چہرے پر آگ کپڑوں پر آگ ہاتھ پر آگ لگی ہوئی ہے اور اس نے تجھ پر چادر ڈالی ہے لپیٹی ہے اور وہ کمرے سے بہر آگئی ہے اور جب وہ آئی تو ہم نے تیری ماں کو دیکھا اس سے آگ لگی ہوئی ہے ہم نے اسے کپڑا ڈالا ہے چہرہ جل گیا ہے ہاتھ اس کے جل گئے ہے لیکن تجھے اس نے بچا لیا ہے اور اگر آج تیرا چہرہ بچا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری ماں کا چہرہ جل ہوا ہے اگر تیرے ہاتھ بچے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے ہاتھ بچے ہونے کی وجہ سے تیری ماں نے اپنے ہاتھ جلانے کے لیے دے دیئے کیا آپ کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں آیا ہوا ہے جس کے چہرے پر کوئی حسن جمال نہیں رہے خدا کا کلام کہتا ہے اسے مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا ہے اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے لیکن اس نے ہمارے چہروں کو بچا لیا ہے اس کے ہاتھ کیل ٹھوکے ہوئے لیکن آج اس نے میرے اور آپ کے ہاتھوں کو بچا لیا ہے یہی فلبس سامریاں میں کلام سنا رہا ہے اوہ بھائیو یہ سبر ایمان لہو اور دنیا میں جتنے ہیں سارے مر گئے قبروں میں چلے گئے لیکن اگر کسی کی قبر خالی ہے تو وہ خدا کا بیٹا یہ سمسی ہے وہ یہی منادی کر رہا ہے اور یاد رکھئے جہاں کلام ہوتا ہے کلام کی یہ قدرت ہے کہ کلام کی قدرت کے سبب سے موت سے ہونا شروع ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے جب وہ کلام سنا رہا ہے جو موت سے فلبس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بلے اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا ہے بہت تیرے لوگوں میں سے کیا ہوا ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئی بہت سے مفلوچ اور لنگے اچھے کیے گئے اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی ہے آگے سنیے اس سے پہلے کس سے پہلے فلبس سے پہلے اس ایریا کے اندر اس سگا پر ایک جادوگر ہے جس کا نام شمعون ہے جادوگر کہتا ہے کوئی آئے تھے صحیح میرے سامنے فٹے فٹے آئے بائبل چھوڑ کر بیٹ چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے اوہ بھئی یہ فلبس کیا چیز ہے جو ہے وہ ہے دیکھیں یسو کے بارے جاننا یہ اور چیز ہے پھر سنیے یسو کے بارے جاننا یہ اور چیز ہے اور یسو کو اپنی زندگی کے اندر رکھنا یہ اور چیز ہے تھیرہ سکوا کہن کے ساتھ بیٹے انہوں نے چرچ میں سے اپنی نئی منسٹری الگ بنالی اور منسٹری کیا بنائی ہے کہا جی پھوک مارنی ہے یاد ہے جی جی کرنا کیا ہے پالو اس کیا کرتا ہے وہ یہی تو کرتا ہے تو یہی ہم بھی کریں گے کبھی نہ سوچیے خدا تعداد کو دیکھ کر موجزے کرتا ہے خدا تعداد کو دیکھ کر موجزے نہیں کرتا اس نے کہا جہاں میرے نام سے دو یہاں وہ تو دو تین میں بھی موجزے کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اسے کلام کی قبولیت نظر ہے کیا لکھا مرکز سولہ میں ایمان لانے والوں کے کیا ہوگا وہ ایمان لانے والوں کے درمیان میں موجزے ہوں گے معاف کیجئے گا ایسے لگتا ہے آج پاکستان کی ساری کلیشیا بیمار ہے آج پاکستان کی ساری کلیشیا کوئی ہمارے چرچ میں آ جائیں کھڑے ہو جائیں بیمار ساری کھلو جائیں ساری کھلو جائیں توبہ کرو ساری کریں گے ساری کھڑے کیا آپ سارے بیمار ہیں کلیشیا کے کیا لکھا ہے ایمان لانے والوں کے او بھائی جائیے جنہوں نے توبہ کیے بیپتشمہ لیا اللہ ہے ان کو یہ اختیار دیا گے کہ وہ میرے نام سے کیا کریں گے وہ میرے نام سے سانپو اور بچھووں کو آپ کلیشیا کو بیمار نہیں بلکہ آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے آپ دوسروں کے لئے دعا کریں آمین میں نے کئی اماندار دیکھیں رات کو ڈر جائیں بائیبل تقیئے کے پاس رکھیں گے یہ کیا ہی ہماری امانداری کیا یسو میری اور آپ کی زندگی میں اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے بھئی آپ کا اختیار دیا گیا ہے وہ یہ قیدہ سانپو اور بچھووں کو کچھلو اور دشمن کی ساری قدرت پر کیا ہو غالی باؤ یہ چھوٹے موڑے کام تو یہ کلیشیا کو خود ہی کر لینے چاہیے یسو نے کیا کیا ہے اپنی ایڈی سے اس کے سر کو کچھلا یا نہیں کچھلا ہے اس نے اپنی ایڈی سے بھئی سمجھدار لوگوں کی جمعیت یہ ہے مجھے یہ بتائیے سام کا سارا زہر جو ہے وہ کام پر ہوتا ہے اس کی ایڈی اس کے موہ کے اندر اس کے سر کے اندر اس کا سارا زہر ہے اور میرے اور آپ کا یسو نے کیا کیا ہے آم پرائیس کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو اس کی ایڈی پر کھاتے گا جب کھوڑے لگ رہے تھے وہ کھات رہا تھا تو آگے یہ بتائیے اس نے اپنی ایڈی سے اس کے سر کو کچھلا یا نہیں کچھلا کچھلا یا نہیں کچھلا اس نے اپنی ایڈی سے اس کے سر کو کچھلا ہے اب پیچھے کیا رہ گئی ہے بھئی پیچھے دھم رہ گئی ہے اور یہ مجھے اور آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے میں نے اس سر کو کچھل دیا ہے پیچھے جو دھم رہ گئی ہے جاؤ اسے ہر روز کچھلا کرو ہر روز اسے کچھلا کرو اور اگر رئی بات بیماری سے شفاق پانے کی تو کیلی کحمتی کی انجیل کے اندر اس کے مار کھانے سے کیا کیا ہے پائیں گے یا پائی ہے بھئی پائیں گے تو مراد یہ موجزہ بھی ہوا نہیں ہے پر کلام تو یہ کہتا ہے اس کے مار کھانے سے آپ سب کو شفاق مل گئی ہے آپ کے لئے موجزہ ہو گیا ہے آمین آج کی کلیشیہ ابلیس کو اور بدروں کو بتا دے کہ ہم کمزور نہیں ہیں ہم کمزور نہیں ہیں شمان کہنے لگا وہ ہے وہ لڑکا وہ جادوگیری وہ کر رہے شمان اور فلپس بھی وہ بھیجا گیا ہے کیا وہ وہاں شمان جادوگر ہے اور یہ فلپس ہے یہ روح کی قوت سے بھراوا ہے یہ روح القص کی قدرت سے بھراوا ہے اس ساری جماعت میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول کو جو روح القص دیا گیا وہ کوئی اور دیا گیا ہے اور ہمیں جو روح القص دیا گیا ہے یہ کوئی اور دیا گیا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم سب کو کرنتس کے خط میں لکھا ہے ہم سب کو کیا کیا گیا ہے ایک ہی پیالے میں سے پلائے گیا ہے جو پیالہ انہیں دیا گیا ہے وہ پیالہ ہمیں بھی دیا گیا ہے جو اختیار انہیں دیا گیا ہے وہ اختیار ہمیں بھی دیا گیا ہے وہاں موسیٰ کے سامنے فیراؤن کے جادوگر اور یہاں پر شماؤن جادوگر ہے فلپس کے سامنے یہ اپنی قدرہ دکھا رہا ہے لیکن فلپس خدا کے روح کی قوت سے بھرا ہا ہے اس کا حاصل نچوڑ یہ ہے وہ شماؤن جادوگر یہ کہتا ہوگا ایک وقت آئے گا کہ یہ فلپس میرے ہی آگے گھرے گا تو جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا کہ سکوا قائن کے ساتھ بیٹی ان ساتھوں کے سامنے پہلی بری روح آئی ہے اور وہ دعا کرنے لگے پہلی بری روح کے لئے کہتے ہیں جس نام سے پالوس تمہیں نکالتا ہے ہم بھی اسی نام سے تمہیں نکالتے ہیں ساتھ بھائی تھے ہاں بھائی ہم بھی تمہیں اسی روح سے نکالتے ہیں وہ پہلے پہلے کیس آیا ہے اور اس پہلے کیس نے ان کو پکڑ لیا ہے آگے سے بدروں نے کیا کہہ رہی ہے کہتی جس نام سے پالوس نکالتا ہے ہم پالوس کو بھی جانتی ہیں اور ہم تم کو بھی بھائی تم کا نو یہ بدروں کہہ رہی ہے تم کا نو اب انہیں سمجھ نہیں آئی میں نے پہلے کہا مسیح کے بارے جاننا اور ہے اور مسیح کو اپنی زندگی کے اندر رکھنا تو چارے کئی مسیح کے بارے میں جان رہے لیکن اچھے تو یہ ہے کہ مسیح کے بارے میں جان کی بجائے اور مسیح کو اپنے اندر آنے دو کہ لیکن دیکھ تیرے دروازہ پر کھڑا وہ وہ کھٹ کھٹا رہے آج کئی لوگوں نے کنڈی لگائی دروازہ بند کیا بھائی بھائی کھڑکائے گا تو وہ جو اندر سے کنڈی لگی ہے وہ بائی سے کھڑا ہوا کھٹ کھٹا رہا ہے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں جس سے گھر کے اندر ہونا چاہیے وہ گھر کے بار کھڑا ہے اور جس سے گھر کے بار ہونا چاہیے وہ گھر کے اندر رہا ہے جو یس زندگی دینے والا وہ بھائی کھڑا ہوا ہے اور وہ کھٹ گھٹا رہا ہے آخری بات ایک وقت ایسا آیا کہ جادو گیروں نے بھی شماؤن کے سامنے اپنی ساری کتابیں جمع کر کے اکٹھی کر کے انہیں آگ لگا دی اور پتہ یہ چلا کہ اس وقت ساری جادو ٹونے کی کتابوں کی قیمت ہے لیکن دراصل سارے سامریاں میں پتہ چل گیا ہے کہ جو روح القص سے بھرا ہمارے درمیان میں مسیح کے موت سے کرتا ہے وہ فلپس آیا وہ ہے جس کے موں میں خدا کا زندہ کلام ہے خدا وند اپنے کلام سمسو کو برکت دیں